ٹیم کا سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی کیونکہ پرسو ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس تفتیش کی جو کریمنل تفتیش ہے کریمنل انویسٹیگیشن ہے اس کی کمپلیشن میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں رکھیں گے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ حق تک پہنچا جائے سچ تک پہنچا جائے نہیں رکھیں گے اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ حق تک پہنچا جائے سچ تک پہنچا جائے اور اس طرح کی جو اپلیکیشنز دی جا رہی ہیں ان کا مقصد پینامہ پیپر سے توجہ ہٹانا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر اس طرح کے ایلیکیشنز کا مقصد صرف دھول اڑانا ہے اتنی دھول اڑانا کہ لوگوں کو چہرے پیچاننا مشکل ہو جائے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمپنی بنائی امریکہ میں جو فنڈنگ کرتی تھی یہ میرے پاس دستاویزات ہے خود مسلم لیگ نون نے کمپنی بنائی لنڈن میں پاکستان مسلم لیگ یوکے کے نام سے مسلم لیگ یوکے کے نام سے پی ایم ایل این یوکے اور اس کو یوکے میں ریجسٹر کرایا گیا اور اس کے اوپر فنڈز اکٹھے کیے گئے وہ اوورسیز پاکستانی جو ان کو فنڈ دے رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز پی ٹی آئی کو فنڈ کر دے رہے ہیں وہ ڈس لوئیل ہے وہ غدار ہے یہ ہے مسلم لیگ نون کی ڈیفینیشن پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں اور ہمیں اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ہفتے تک بتائیں گے کہ جو پی ایم ایل این کی فنڈنگ ہے وہ کدھر جا رہی ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیلات لے کے آئیں گے صرف ہم نے اس لیے روکا ہے تھوڑا معاملہ کے پینامہ پیپرز جو ہے وہ اپنے ایک کانکلوین کی طرف جا رہا ہے پینامہ پیپرز میں جس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سزا کا وقت آیا ہے اب سزا اور جزا کے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ساٹھ دن سے آگے یہ معاملہ جائے گا نہیں اور ساٹھ دن سے آگے ہم جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک نئے سورج کلو ہوگا اور جو مرضی یہ کر لیں ان سے آپ بات بن نہیں پائے گی انشاءاللہ ہم جس طرح پہلی اعلان کیا ہوا ہے اسغر خان کیس کے اوپر ہم بات جو پٹیشن ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ لارے ہیں اسامہ بن لادن کے فنڈنگ کے اوپر معاملہ ہے وہ لارے ہیں یعنی اوورسیز پاکستانیز اگر فنڈ دیتے ہیں تو وہ ڈس لویلٹی ہے آپ اسامہ بن لادن سے فنڈ لے لیں وہ پاکستان سے لویلٹی ہے آپ باہر کی حکومتوں سے فنڈ لے لیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم آپ کو انشاءاللہ فضل الرحمان صاحب کا بھی کچھا چھٹھا کھول کے دیں گے ہم آپ کو ان کا بھی بتائیں گے کہ فنڈنگ ما شاءاللہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے ہم آپ کو باقی پارٹیز کا بھی بتائیں گے بات کھلی ہے تو انشاءاللہ سب کی جو ہے وہ جانی چاہیے اعتصاب کے سب کا ہونا چاہیے ہمارا تو معاملہ سیدھا سیدھا ہے کہ اوورسز پاکستانیز ہمیں پیسے دیتے ہیں ہم اب بھی مانتے ہیں اوورسز پاکستانیز ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ہم اب بھی ان کے اوپر ہی اعتماد کریں گے اور اوورسز پاکستانیز اور عمران خان کے اوپر اندہ اعتماد کرتے ہیں لوگ آج شوکت خانم میموریل ہسپٹل ایک نہیں دو نہیں تین ہسپٹل عمران خان نے بنا دیئے نمل جیسے یونیورسٹی میاں والی میں تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ حق تک پہنچا جائے سچ تک پہنچا جائے ہم آنے والے وقت میں عوام کو بتائیں گے کہ حکومتی فنڈنگ آخر کہاں جا رہی ہے